موسیقی پرکرت میں ایک سے ایک سوادشت فل ایک سے ایک بنجن دیئے گئے ہیں آپ ان سے دودھ سے مشتھان سے کتنے بنجن بناتے ہیں اس میں سواد نہیں دیکھتا مانس میں سواد دیکھتا ہے مانس میں کوئی سواد نہیں ہوتا سواد تو مرچ مسالوں کا ہوتا ہے مرچ مسالیں ہٹھا دیجئے تو کچھے مانس کو اُبال کر کھائیے کوئی سواد نہیں ہوگا جہاں تک میں سوستا ہوں کٹھے سوابین ہیں اس میں بھی مرچ مسالیں ڈال دیجئے تو لگے گا کہ مانس ہی کھا رہے ہیں اور ایک جیوہ کی ترپت کے لیے منوس کتنے پرانیوں کی حتیہ کرتا ہے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں پسو کا مانس موٹا کرنے کے لیے یعنی فیٹ بڑھانے کے لیے اتنا اناج کھلا دیا جاتا ہے کہ وہ انوہ کیا جائے تو آدھی دنیا بیٹھے کھا سکتے ہیں لیکن امریکنوں کی جیوہ ترپت نہیں ہوتے چائنہ والوں کی جیوہ ترپت نہیں ہوتے سب کچھ ان کو چاہیے گرپاد کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی کھاتے ہیں چک کر کے کھاتے ہیں اور جپان میں تو ایک ریسٹورینٹ ہی بنایا ہے منوس جب منوس کے ہی بچے کو کھانے لگے اور کہے کہ میں سب بھی ہوں تو سب بھی نہیں ہے جانور بھی ایسا نہیں کرتا ہے گاہے کو دیکھیں جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو کوئی چھتی نہیں پہنچا ہے اور منوس ریسٹورینٹ کھولے لے ایک دو نہیں ہنگ کانگ میں کتنے ریسٹورینٹ ہوں گے جپان کی مجھے سوچنا ہے پائی فیشٹار ہوتل میں رہنے والے منوس کے بچے کا مانس کھائیں اس سے بڑا درباگ اور پاپور کیا ہوگا پھر بھی منوس سوچتا ہے کہ میں بکسیت ہو گیا ہوں میرا مسجد بکسیت ہو گیا ہے ہم سب بھی ہیں یہ سب بیتا نہیں سب بیتا ہے منوس کو دانوتا کی طرف لے جاتے ہیں رامان میں پیدوتا میں کوئی کمی نہیں تھے اس نے تو اس کے دس سر دکھائے گئے کیونکہ رامان سچمچ میں دس بیدیاوں کا پندیت تھا ایک سمانی بیگتی جتنا ویدہ دھیان کر سکتا ہے اس سے دس گناہ دھیان اس کے پاس تھا لیکن کسی نے رامان کو رسی نہیں کہا سب نے کہا کہ راکشت راکشت تھا کیوں مانس کا آہار کرتا تھا سراب پیتا تھا ہاں وید پاٹھی عوض تھا وید پڑھتا تھا وید کے ارد کو جانتا تھا رہشت کو نہیں جانتا تھا کیونکہ رہشت کو جاننے کے لئے تو سماندھی لگانے پڑے گی اور سماندھی کا دھیان کا بھکتی کا دکھار اسی کو ملتا ہے جس کا آہار ساتھ دکھوتا ہے آپ دیکھیں گے سراب میں کیا ہوتا ہے کوئی اچھے بستو نہیں ہوتی ہے آپ کو ویدیسی سراب تو ملتے نہیں ہوگی پرائے لوگ یہاں مہویے کہ یہ سراب اور کیا کیا ہی ہیں اپنے دیس میں جو سراب بنائی جاتی ہیں سرڑا کری بنائی جاتا ہے جہاں سراب بنائی جاتی ہیں وہاں جا کر کے ایک بار کبھی دیکھنے کا کشت کیجئے اس میں کیڑے رینگ رہے ہوگے اور کیڑوں سے جو کی رینگنے سے جو کینون پیدا ہوتا ہے وہی تو سراب ہے اس کو چھان کر کے بوتل میں بھر دیا جاتا ہے دیکھنے میں سائدو لال رنگ کی رنگتیوں کی کچھ بھی ہے جس کے پینے ماتر سے منوس کی بدھی بکرت ہو جائے تامسک ہو جائے آسری ہو جائے اس سراب کو منوس کو پتائیں یہ جانتے ہوئے بھی ہے کہ اس کا پینہ ہمارے لئے ہانکارک ہے آج ساری دنیا سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے میں نے حساب تو نہیں لگایا ہے لیکن جہاں تک میں سوتا ہوں ہندوستان کے لوگ ایک دن کی سراب بند کرتے ہیں تو اتنا پیسے کی بجت ہو جائے کہ ساید انورسٹی اس سے بند سکتی ہے لیکن نہیں گاڑی کمائی کا پیسہ پنجاب کا ہریانہ کا پیسی میں یوپی کے گنے کا سارا پیسہ کس میں جاتا ہے گاؤں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں چوپال میں بیٹھے رہتے ہیں کیوں باتیں کریں گے اور جو یوہ برگ ہوتا ہے رات کو سوتے سمیں سراب پیتا ہے رات کو چاہیے بھکتی کر کے سوئیے رات کو سوتے سمیں یدی آپ سراب پییں گے تو کیا ہوگا دیکھیں یہ بچے کی آواز کیا بتا رہی ہے بولنے میں کتنی کرکستہ ہے ایک مانو تن ملا ہے پرمادما سے ملن کے لئے کسی انپرانی میں بیویک نہیں ہے منوسی یا بیویک کر سکتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کس کے ساتھ کیسے بولنا ہے ہمارے جیون کیسا ہونا چاہیے یدی ہماری عمر اسی میں گجر جائے آپ دیکھئے سراب پینے والے سے پوچھئے کیا سواد ملتا ہے کہے گا کہ کوئی سواد نہیں کڑوی لگتی ہے مجھے انبوت تو نہیں ہے لیکن موبائل پر یا ٹی وی پر میں نے دیکھا ہے سراب پیتے ہوئے لوگوں کو سیریلوں میں جو دھارمک سیریل ہوتے ہیں جب پہلی بار ان کے حلق میں سراب اڑی لی جاتی ہے تو ان کا موہ ٹیڑا ہو جاتا ہے جو سواد میں بھی کڑوی پرگرام میں بھی بھینکر اس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے پھلوں کا جو اس کتنا سوادشت ہوتا ہے دنیا اس کو نہیں پینا چاہتی ہے کم پسند کرتی ہے مانس میں کوئی سواد نہیں ہے اور سب سے بڑی بات مانس دکان پر مل جاتا ہے تو لوگ خرید کر کے بنا لیتے ہیں جب جانور کو مارا جاتا ہے وہ کس طرح سے تڑپتا ہے کوئی جا کر اپنی آنکھ سے دیکھے تو ساہید نبے پرسط لوگ مانس کھانا اسی دن چھوڑ دیں گے کسائی کھانوں میں کتنی کرتار سے جانور کو کٹا جاتا ہے اس کو جینے کا ادھکارن کیا نہیں ہے آپ نے تو اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اپنی جیوان کو ترپت کرنے کے لیے ایک بھولے بھولے ماسوم جانور کو جو بیچارہ بول نہیں سکتا آپ کے دین ہے گردن کاٹ دیتے ہیں پھر اس کی ہڈیوں کو چوستے ہیں مانس کو کھاتے ہیں مندل میں جا کر کے بیٹھیں گے کہیں گے کہ پرماتمہ ہمارے اپر کرپا کر پرماتمہ کیوں کرے گا یا اللہ میاں کیوں کرپا کرے گا آپ تو آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ریت ریت کر کاٹتے ہیں جانور سوچتا ہوگا کہ ان کا اللہ میاں کیسا ہے جو اس کا نام لے رہے ہیں اور ریت ریت کر مجھے کاٹ رہے ہیں پھر پکا پکا کر کھا جائے گی کسی بھی دھرم گرند میں یہ علیک نہیں ہے کہ منسو منسہار کرے سراب کا پان کرے جو بھاگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دھارمی کے اسثانوں میں بھی گھترب سے منسہار کا چلنچ چل پڑا ہے اور یہ مجھے کہنے میں سنکوچ نہیں ہوگا کہ جگنات پوری میں جب گیا تھا تو وہاں پتا چلا ہے وہاں کے نبے پرشت پنڈا لوگ بھی بینہ مچھلی مانسو سراب کے رہ نہیں پاتے کیا ہے دنیا آپ جائیں گے تو وہ آپ کو مکتی کا ٹکٹ دیں گے کچھ دکشنا لے گا اور وہ خود مانسو سراب کے بینہ رہ نہیں پائیں گے یہ دھرم نہیں ہے دھرم کے نام پر ہونے والے کا ڈمبر ہے میں نے ابھی کہا ادھوی گاتران سدھنٹ منسمرت میں منجی کہتے ہیں ادھوی گاتران سدھنٹ جل سے شریر سدھ ہوتا ہے لیکن جل کا آپ ادھیک سدھیک پھان کریں گے پیئیں گے تو آپ کا من پویتر کیونکہ اس میں ستوگڑی ان سے زیادہ ساتھک پدارت کھائیں گے تو آپ کی بدھی میں ساتھکتہ ہوگی منوش کی بدھی جیسی ہوگی ویسا ہی اس کا چتکاری کرے گا موسیقی